مہترم ناظرین پرگرام عدب عدیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شائر زہیر زرف وقفے پر جانے سے پہلے ہم ان سے گفتو کر رہے تھے اس سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی اردو پڑھانے کے حوالے سے کہ جو تعلیمی اداروں میں اردو پڑھائی جاتی ہے یا ہم اردو کو کتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہمارے نوجوان ہیں آپ کی نسل سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں اور بطور خاص آپ کے بعد جو نسل آ رہی ہے اس کا اردو سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا ہے اور پھر شائری ہوئے ادب ہوئے تو بہت دور کی باتیں ہیں ان کو ادب کی طرف شائری کی طرف یا کم از کم ان کو اردو زبان کی طرف کیسے لائے جا سکتا ہے کس طرح رابیب کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تو ہمارے والدین کی ذمہ داری ہیں کہ وہ بچوں کو شروع سے ہی اردو کی طرف راغب کریں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے صرف دعوے ہوتے ہیں زبانی جمع خرچ ہوتے ہیں کہ ہماری سرکاری زبان ہے آج سے اردو ہوگی آج سے ہم اردو میں پڑھیں گے اردو میں بولیں گے وزیراعظم صاحب دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ آج سے آپ جب باہر بھی جائیں تو اپنے ساتھ مترجم لے کے جائیں اردو میں بات کریں اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ حکومت صرف یہ زبانی جمع خرچ کر رہی ہے اس کو اردو سے کوئی محبت نہیں ہے اور اردو کے حوالے سے کوئی سنجیدہ نہیں ہے باتیں ہوتی ہیں اس طرح والدیں وہ بھی اب نہیں چاہتے کہ ان کے بچے اب اردو پڑھیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ لینگویج سینٹر میں جا رہے ہوں گے انگلیش پڑھ رہے ہوں گے انگلیش اچھی کر رہے ہوں گے اب تو چینیز بھی اچھی کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے والوستان میں تو بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی چینیز کو بھی بہتر کر لیں اور آگے چل کے آپ کو اس کے اثرات نظر بھی آئیں گے لیکن یہ ہے کہ والدین بھی اب اتنی دلچسپ بھی نہیں لیتے آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی بچوں کے رسائل کے حوالے سے تو بات چل رہی تھی کہ جہاں پہ پچاس ہزار میں چھپنے والے رسائل ہیں وہ اب جا کے پانچ سے ساتھ ہزار تک پہنچ گئے ہیں تو یہ علمیہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بدقسمتی کہلیں خوشکسمتی کہلیں کہ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں کو چھوڑ کے اگر اردو کہیں پہ پڑھا ہی جا رہی ہے یا بچے رسائل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مدرسے کے بچے ہیں یہ جو تینی تعلیم کی طرف جو بچے راغب ہیں وہ زیادہ اردو کو جو ہے پڑھ رہے ہیں وقت دے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس میں کتابیں لیتے ہیں آپ ایکسپو چلے جائیں آپ کو بچوں کے بک سٹالز پہ سب سے زیادہ دیندار طبقہ نظر آئے گا دیندار بچے نظر آئیں گے آپ کو مدرسے کے بچے نظر آئیں گے آپ کو اسکول کے بچے نظر نہیں آئیں گے تو یہ بدقسمتی بھی ہے ایک طرح سے جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ انگریزی کی طرف زیادہ بچے راغب ہوتے ہیں والدان بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں اب آپ بتا رہے ہیں کہ چینی زبان کی طرف راغب ہو رہے ہیں لوگ تو کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے روزگار کے مواقع جڑے ہوئے ہیں یا جڑنے ہیں آگے جا کے اردو سے بھی کیا اس طرح کا کچھ کیا جا سکتا ہے اور اردو کو اس طرح کیوں مطلب ہم اتنی کم اہمیت دے رہے ہیں اس کی کوئی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ایک وقت تک آپ سمجھتے تھے کہ یار کوئی شائر ہے تو اس کا ایک خاکہ بنا لیا ہوتا تھا ذہن میں کہ یار شائر ہے تو یہ اس طرح ہی ہوگا یہ کلاشی ہوگا یہ مفلسی ہوگا یہ بہرزگاری ہوگا یہ دردر کی ٹوکرے کا کھارا ہوگا تو یہ ایک تصور ایک خاکہ ذہن میں بنا ہوگا تھا لیکن آپ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ چینلز آ گئے ہیں وہاں پہ پہلے برحلے سے لے کر آخری مرحلے تک آپ کو اسکرپٹ کا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو خبر لکھ رہا ہے جو خبر پڑھ رہا ہے جو خبر کمپوز کر رہا ہے جو خبر کو پروف کر رہا ہے اس سارے کام اسکرپٹ سے متعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزگار کے مواقع تو ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ اردو پڑھ رہا ہے یا اردو کی طرف دلچسپی رکھ رہا ہے تو وہ آگے چل کر جو ہے وہ بے روزگار بیٹھے گا نہیں وہ بے روزگار نہیں بیٹھے گا مواقع ہیں ویسے جیسے بھی اردو کا ہم نے تذکرہ کیا آپ پلوچی زبان سے بھی واقف ہیں اس سے آپ کا تعلق ہے دیگر علاقائی زبانیں ہیں ان سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ کام اس طرح کا کر رہے ہیں اس نویت کا کر رہے ہیں تو ہماری دیگر علاقائی زبانیں اس وقت کہاں موجود ہیں ان کے بولنے والے کیا کر رہے ہیں اور ان کی ترویج کے لیے کیا کام ہو رہا ہے دیکھیں میں اب بلوچستان کی بات کر سکتا ہوں بلوچستان سے باہر آپ مجھے نہیں پتا کہ وصیب میں سرائی کی زبان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہاں کے اداروں نے یا جو ہے گلگلت بلدستان کی طرف کیا ہے رویہ ہے بلدستانی گلگتی یا شینہ یا دیگر ہند کو زبان کے لیے یا دیگر زبانوں کے ساتھ کیا رویہ ہے میں بلدستان میں کہہ سکتا ہوں کہ ادار ہیں لیکن ان کا کام بھی اسی طرح ہے جس طرح سرکاری دوروں کے کام ہوتے ہیں بہت سارے ادارے بنا تو دی جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ فنڈز کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ان لوگوں کی جڑت کا مسئلہ ہوتا ہے جو انرجیٹک نہیں ہوتے آپ صرف جا کے دفتر میں بیٹھ کے نائن ٹو فائف جوب کریں گے آپ کے اندر وہ پاگلپن نہیں ہوگا آپ کے اندر کام کرنے کا کام نکالنے کا پاگلپن نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں نکال سکتے ہیں ملکل جیسے ایک سوال ابھی ذہن میں آیا آپ کی گفتوبوں میں آپ نے بتایا کہ شورہ کے حوالے سے ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے آج بھی یہ تاثر ہے کہ اگر کوئی شائر ہے تو سمجھیں وہ بیکار ہے کچھ کام نہیں کرے گا تو کیا شائری شائری کوئی کام نہیں ہے کیا جیسے کوئی گلوکار ہے اگر وہ گلوکاری کر رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا ہوتا یا دوسرے فنون لطیفہ ہیں اگر آپ کسی مصور تک کو دیکھ لیں تو وہ تصویر بنائے گا وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا شائر کے لیے کیا اس طرح کے مواقع نہیں پیدا کیا جا سکتے کہ اس سے دوسرا سوالی نہ کیا جائے کہ شائری کے علاوہ کرتے کیا ہو ہاں تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شائر کا جب میں نے کہا کہ تصور ذہن میں آتا ہے تو یہ خاکہ سا بن جاتا ہے لیکن اس طرح ہے نہیں دیکھیں اگر آپ کو آپ موچی ہیں اور آپ کو سائی ٹانکیں لگانے آتے ہیں تو آپ اپنے کام کے ماہر ہیں آپ شائر ہیں آپ صرف تک بندیاں کرتے رہیں گے تو پھر کچھ نہیں ہونا آپ کے اور میرے سامنے اس وقت پاکستان کے میں نام نہیں لوں گا بہت سارے شہرہ ہیں جو لاکھوں میں صرف یوٹیوب سے کمار ہیں ایسے ہی ہیں شائروں میں جاتے ہیں اور آپ جو ہے ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں کہ ہم تو اتنا لیں گے اس سے پہلے بھی شائر ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں لیکن آپ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ سننے والے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کام تو ہے اور ہم یہ ناظرین کرام زہیر ضرف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کام بتا رہے ہیں کہ ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ شہرہ کو کس طرح اس سے جوڑا جا سکتا ہے بہت سے شہرہ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک ہم نے ان سے شائری نہیں سنی ہے شائری بھی سنیں گے ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو یہاں وہاں کہیں نہ جائیں سابو آٹوموٹیو ریپیر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپنشن کا مسارہ ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ ہر کام میاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں سابو آٹوموٹیو ریپیر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یورک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں 1259 مکڈونل ایوینیو بروکلن نیو یورک 718-377-2323 اسلام علیکم محترم ناظرین پروگرام عدب عدیب کے ساتھ آپ کا مذبان عبد الرحمن مومن حاضر ہے ناظرین کرام پروگرام عدب عدیب میں ہم آپ کو عدب کے شعبے سے وابستہ شخصیات سے ملواتے ہیں جن میں عدیب ہوتے ہیں شورہ ہوتے ہیں اور وہ شخصیات ہوتی ہیں جن کا کسی نہ کسی حوالے سے عدب سے تعلق ہوتا ہے ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ بھی عدب سے متعلق ہیں بنیادی طور پر شاعر ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نوجوان شورہ ہیں خاص طور پر وہ شورہ جو 2000 کی دہائی کے بعد منظرنامے پر آئے بنیادی طور پر وہ غزل کے حوالے سے جانے جاتے ہیں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں غزل بھی کہتے ہیں نظم بھی کہتے ہیں اور ساتھ ان کا ایک حوالہ گیت نگاری بھی ہے آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نوجوان شاعر زہیر زرف سے السلام علیہ کیسے مزار بلکل خیریت سے بلکل ٹھیک گفتوق کا آغاز ہم کرتے ہیں بچپن سے ابتدائی دور کیسا گزرا اس وقت کیا شوق تھے شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا تو شاعری کی طرف تو آپ آئے اس سے پہلے کیا مشاغل تھے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ مدود کیا آپ لے گئے ہیں میں بچپن کی رہ داریوں میں تو جس طرح ہمارے ہاں جو ابتدائی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی نظمیں ہوتی ہیں آٹریکشن تو وہیں سے تھی کہیں نہ کہیں پتا تھا کہ شاعری جو ہے متاثر کرتی ہے اپنی طرف کھینجتی ہے تو گھر والوں کی بھی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے انگیج کر دیا جائے تو زیادہ وطر وقت یعنی کتابوں کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھیں دوسری کلاس کی میں تیسری کلاس میں ان کے ساتھ وقت گزرا اور گیتوں کے ساتھ یہ فلموں کے ساتھ مطلب آپ جاتے تھے ویڈیو کیسا ٹیک لیا آتے تھے فلم دیکھتے تھے سکول کے بعد کچھ دیر پڑھ لیا دو سے چار چھے بجے تک کتابیں پڑھ لیں پھر شام کو کوئی فلم دیکھ لی یہ ایک روٹین چلتی رہی مجھے لگتا ہے کہ شاعری کی طرف اس سے پہلے میں نصر کی طرف آ چکا تھا میری کہانیاں میری پہلی کہانیاں آٹھویں کلاس میں چھپ چکی تھی صحیح جب ایک کلاس ملا کا ایک نیگزین ہے سفیر کے نام سے اس میں میری کہانیاں تواتر سے چھپنے لگی تھی یہ آٹھویں کلاس کی بات ہے لیکن شاعری کی طرف میں نویں کلاس میں آیا صحیح اس وقت مجھے آ دیں ہمارا ایک دوست ہے جعوید ساجدی ان کے پاس بشیر بدر کی کتاب تھی آمد بشیر بدر سالم امتنہ کے کمال شاعر ہے ان سے پہلے نصاب میں چونکہ نظمیں تھی اقبال کی غالب کی فیض کی ناصر قازمی کی تو ان کو پڑھ رہے تھے لیکن چونکہ وہ بہت کم تھے لیکن پہلی کتاب جو پڑھی وہ بشیر بدر کی تھی اور آپ کو یقین نہیں ہوگا اس وقت یہ آداشت بھی اتنی پہترین تھی کہ وہ پوری کتاب میں نے حفظ کر لی دو دن میں ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ گھر والوں نے آپ کو کتابوں کی طرف راغب کیا کتابوں سے آپ کا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی اور پھر آپ کو فلم وغیرہ بھی دیکھنے کی اجازت دی ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھرانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو رسائل ہیں یا بچوں کے لیے خاص طور پر غیر نسابی کتب ہیں ان کو بھی ممنوع قرار دیا جاتا تھا وہ بھی نہیں پڑھنے دی جاتی تھی تو گھر والوں کا آپ کتنا کردار دیکھتے ہیں عدب کی طرف لانے میں جی میرے گھر والوں کا تو بہت زیادہ کردار ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ میرے ننیال میں اور ددیال میں میرے کہانہ پڑھائی کا ایسا تصور نہیں تھا شاید پرائیوری تک بھی کوئی نہیں پڑھا تھا جہاں تک انہیں یاد ہے یا جہاں تک مجھے یاد ہے تو چونکہ میں پہلا بچہ تھا یہ نسابی ہے غیر نسابی ہے ان کو یہ پتا تھا کہ بچہ پڑھ رہا ہے کتاب پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے لیے یہی غلیمت تھی ان کو اگر میں کہتا تھا کہ مجھے کوئی کتاب چاہیے تو ان کو یہ کیونکہ جب ان کی تعلیم ہی نہیں تھی تو ان کو پتا ہی نہیں تھا تو ان کو یہ پتا تھا کہ بچہ جو ہے کتاب کے لیے پیسے مانگ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے اگر وہ بیٹ پہ لیٹھا ہوا ہے کچھ جو ہے پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے فلم دیکھ رہا ہے تو باہر نہیں جا رہا باہر کا جو ماؤں تھا آپ نے ذکر کیا کہ پہلی کتاب آپ نے بشیر بدر صاحب کی پڑھ پہلی کتاب آپ کی شخصیت میں پھر آپ کے آگے جو آپ کا سفر ہوتا ہے اس میں کتنا کردار ادا کرتی ہے آپ کے خیال میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے دیکھیں بشیر بدر کی شاعری جب میں نے پڑھی میں نے کہا ہوسین لے ممتنہ کے شاعر تھے تو ہم جو شعر لکھنے لگے ہوسین لے ممتنہ کیونکہ کافی عرصے تک تو آپ بشیر بدر فراز اور کازمی کو پڑھ رہے تھے ناصر کازمی کو پڑھ رہے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ شاعریہ اب اسی طرح ہے سہل ممتنہ کی شاعریہ آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر رچ بس گئی تو اگر میں شعر کہتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ سہل ممتنہ میں ہوں آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ کردار ادا کرتی ہے کہیں نہ کہیں وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے آپ کی پہلی کتاب ہی آپ کے مزاج کو رستہ دکھا دیتی ہے جی بالکل تو آگے پھر آپ نے کن شہرہ کا مطالعہ کیا جیسے ابتدہ میں تو آپ نے بتایا ہے کہ ناصر کازمی صاحب بشیر بدر صاحب اور دیگر شہرہ پھر جو نساب میں آپ نے شاعر پڑھے تھے ان کی طرف آپ کب بڑھیں دیکھیں جب ہم نائن ٹینٹ میں تھے اور نساب میں شاعری کا باب آیا تو سب سے پہلے استاذ صاحب نے بتایا ہے کہ غالب سے ہم نے شروع کر دیا غالب کی بھی جو نسابی شاعری ہے وہ بڑی ہلکی پلکی شاعری ہے وہ بھی نسبتاً ایسی ہے نسبتاً آسان سی ہے تو انہوں نے ان کا تعرف کر آیا کہ غالب صاحب اردو کے سب سے بڑے شاعر ہے اچھی بات ہے میں چلا گیا وہاں بوکسٹال سے میں نے کہا غالب صاحب کی کتاب دیجئے گا انہوں نے دیوانے غالب تھما دیا آدھے چھتیس روپے کی کتاب تھی وہ وہ میں گھر لے آیا اسی طرح میں نے کھول کے پہلا شعر پڑا نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا کاغذی ہے پہ رہنا اور پیکر ہے تصویر کا کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شان کا لانا ہے جوہ شیر کا اب وہ میں پڑتا جا رہا ہوں میری سمجھ میں چودہ سال کے بچے کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے میں نے سمجھا یار میں کوئی غلط سودا کر کے آیا ہوں تو میں واپس اسی آدھے گھنٹے میں ہی بیچ بیچ سے صفحے پڑھنے کے بعد میں واپس گئے میں نے کہا یار یہ رہنے دیں کوئی اور کتاب دیں تو یہ تھا کہ پھر بعض میں جب دیگر شعورہ کو پڑھتے گئے ہیں آستے آستے جب آپ پہ چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر کہاں غالب کہاں پھر سب کچھ پڑھتے ہیں نساب میں جو شاعر پڑھائے جاتے ہیں یہ طرح مختلف سوال ہے اور ابھی ذہن میں آیا ہے ہم سب نے پڑھا ہوتا ہے میٹرک میں نائن میں غزلیں ہوتی ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اساتیزہ اس سے بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں ان کا کتنا کردار ہوتا ہے جو نساب میں اردو ہمیں پڑھائی جاری ہوتی ہے یا اردو عدب ہمیں پڑھائی جارہا ہوتا ہے کسی بھی جوان کو عدب کی طرف لانے میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے ہاں اردو جو سبجیکٹ ہے وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ کسی کو کچھ اگر کوئی ٹیچر نہیں مل رہا پیریڈ لینے کے لیے تو آپ کہہ دیں گے اور آپ اردو کا پیریڈ آپ لے لیں چاہے اس کا واسطہ اردو سے ہو یا نہ ہو اب جس کا واسطہ اردو سے نہیں جس کا واسطہ زبان سے نہیں جس کا واسطہ لیٹریچر سے نہیں جس کا واسطہ شائری سے افسانے سے دیگر اصناف سے نہیں ہے تو کس طرح پڑھائے گا بچوں کو بالکل ناظرین کرام زہیر زرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی دلچسپ باتیں آپ سن رہے ہیں گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں زندگی حق ہے اور موت برحق پاکستانیوں کی جانب سے کھولی گئی پہلی مسلم فینرل سروسز جو امریکہ کی تمام ریاستوں میں چوبیس گھنٹے فال ہے اگر آپ کسی ایسے لاوارس مسلمان بہن یا بھائی کو جانتے ہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے اور تدفین کا منتظر ہے ہم کریں گے فیونرل سروسز فی سبیل اللہ آپ صرف ہمیں کال کریں اور باقی انتظامات ہم پہ چھوڑ دیں مہترم ناظرین پروگرام عدب عدیب میں وقفی کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شائل زہیر ظرف وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شورہ کے پاس کون سے مواقع ہیں آپ نے بتایا کہ بہت سے مواقع ہیں کہ وہ شائری کے ذریعے بھی اپنا معاشر چلا سکتے ہیں شائروں کو لیکن اس بات کا شاید علم نہیں ہوتا یا وہ جانتے نہیں ہیں اور ان کو شاید موقع نہیں مل پاتا آپ کیا سمجھتے ہیں شائروں کو کس طرح اس سے جوڑا جا سکتا ہے دیکھیں کسی بھی کام کے لیے آپ کو صحیح جگہ کا نہیں پتا ہوتا تو آپ کو پریشان ہی ہوتی ہے صرف شائر ہی نہیں آپ صحافت کر رہے ہیں آپ کو پتا نہ ہو کہ کہاں پہ جوب اپرچونٹیز ہیں کہاں پہ آپ کے جس میں آپ کو مہارت حاصل ہے اس کام کی کوئی مطلب ضرورت ہے وہاں پہ تو صرف شائری نہیں ہر وہ جگہ جہاں پہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہاں آپ کی ضرورت ہے آپ کو مشکلات پیش آئیں گی شائری کی طرف آتے ہیں بہت باتیں ہو گئیں کچھ شائری ہمائے ناظرین بجھ گیا کیوں بجھ گیا کیوں اگر جلا بھی نہیں بجھ گیا کیوں اگر جلا بھی نہیں بجھ گیا کیوں اگر جلا بھی نہیں دل ستارہ نہیں دیا بھی نہیں واہ واہ دکھ تو یہ ہے بہت اداس ہوں میں دکھ تو یہ ہے بہت اداس ہوں میں رنج یہ ہے اسے پتا بھی نہیں کیا بات واہ دکھ تو یہ ہے بہت اداس ہمیں رنج یہ ہے اسے پتا بھی نہیں اپنا غصہ اتارنا ہے مجھے اور کمرے میں آئینہ بھی نہیں کیا کہنے اپنا غصہ اتارنا ہے مجھے اور کمرے میں آئینہ بھی نہیں میں کسے اپنا غم سنا پاتا جیل میں اور کوئی تھا بھی نہیں کیا کہنے میں کسے اپنا غم سنا پاتا جیل میں اور کوئی تھا بھی نہیں کوئی آواز آ رہی تھی مجھے کوئی آواز آ رہی تھی مجھے میں مگر خوف سے رکا بھی نہیں کیا کہنے اور جتنا برباد کر لیا خود کو تجھ سے تو اتنا عشق تھا بھی نہیں کیا کہنے یہ غزل کے چندشار تھے اور تو مجھ کو اس طرح کیا دیکھتا ہے تُو مجھ کو اس طرح کیا دیکھتا ہے کہ جیسے اندھا سکھا دیکھتا ہے تو مجھ کو اس طرح کیا دیکھتا ہے کہ جیسے اندھا سکھا دیکھتا ہے میں ایک شدت سے رسی دونتا ہوں مجھے حسرت سے پنکھا دیکھتا ہوں میں ایک شدت سے رسی دونتا ہوں مجھے حسرت سے پنکھا دیکھتا ہے لکڑھارے کا پہلا وار گوجہ لکڑھارے کا پہلا وار گوجا شجر چپ ہے پرندہ دیکھتا ہے میں تیرے گاؤں سے ہو کر گیا تھا میں تیرے گاؤں سے ہو کر گیا تھا وہاں ہر شخص کتنا دیکھتا ہے کیا بات ہے میں تیرے گاؤں سے ہو کر گیا تھا وہاں ہر شخص کتنا دیکھتا ہے اور خدا رکھے تیری آنکھیں سلامت خدا رکھے تیری آنکھیں سلامت تو مجھ کو کتنا اچھا دیکھتا ہے کیا بات خدا رکھے تیری آنکھیں سلامت تو مجھ کو کتنا اچھا دیکھتا ہے بہت خوب آپ نے شیر گوئی کا آغاز کس سے کیا غزل سے نظم سے جی غزل سے کیا لیکن دیگر اسٹاف پر بھی شائری کی صحیح غزل ہو گئی نظم ہو گئی ہائکو ہو گئے تروینیاں ہو گئی تو کوئی تروینی سنائے درد انگیٹھی بنا جلتا رہا آنکھوں میں رات بھر آنکھ کے چولوں سے دعاں اٹھتا رہا درد جل جاتے ہیں خواب جل جاتے ہیں پر راک پڑی رہتی ہے کیا کہیں آپ پھر گیت کی طرف کیسے آگئے گیت لکھنے کی طرف کیسے آگئے اور یہ تجربہ رہا کیسا دیکھیں یہ ایک حادثتی آپ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ گیت لکھنے کی طرف اور جتنے بھی لکھے اب تک وہ سارے حادثتی ہی رہے ہیں میں اپنے ایک دوست کے پاس جاتا رہتا تھا ان کے جو بانجے ہیں وہ سیکھ رہے تھے تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک گیت بنائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میوزک سے تو واسطہ تھا اب گاتے تھے شغل میلے کے لیے جس طرح دوست جمع ہوتے ہیں تو وہ بانجے بھی آ جاتے تھے وہاں پہ اور دوست کے بانجے تو ہم ان سے فرمائش کرتے تھے اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی رہتی تھیں پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ ہم مچاروں کے گیت بنائیں ٹھیک ہے کرتے ہیں دو چار دن کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے پھر بنا لیا تو میں نے کہا آپ نے مجھے کمپوز کوئی دھن نہیں بھیجی کمپوزیشن نہیں بھیجی وہ بھی آپ نے ہی بنانی ہے صحیح میرا کا میوزک کا دھنہیں مجھے تو میوزک کے علاقے بھی نہیں آتی تو میں نے کہا نہیں آپ اس کو بنا لیں تو اس طرح جو ہے ان کا فون منکتا ہوا ہے اور دس میرٹ کے بعد میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ آپ کا گانا تیار ہو گیا ہے تو آپ گنگناتے بھی ہیں یا صرف لکھتے ہیں نہیں میں صرف لکھتا ہوں گنگناتا میں باتروم سنگر تو ہر انسان ہوتا ہے صحیح گنگناتا ہے اور غزل آپ نے کبھی ترنم سے نہیں سنائی یا کبھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے تو جن کا کام ہے ترنم جن کی اچھی ہے ترنم سے بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن میں نے کبھی ترنم سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی جو ہمارے آج کل کمپوزرز ہیں جو کمپوزیشن بناتے ہیں یا سنگرز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو خاص طور پر نئے گانے ہمارے ہم بن رہے ہیں وہ خود ان کو لکھ لیتے ہیں ان کی لیرکس جو ہوتی ہیں وہ ان کی خود اپنی ہوتی ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے یہ کچھ عرصے پہلے تک تو بہت زیادہ تھا خاص طور پر ہمارے پاپ سنگنگ کی طرف جتنے بھی گلوکار آئے ان سب نے یہ تجربہ کیا لیکن ایک وقت پر آ کر وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ لیرکس رائٹنگ ایک الگ شعبہ ہے دیکھیں شاعری الگ شعبہ ہے لیرکس رائٹنگ الگ شعبہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو ان کو اس کی اہمیت کا شاید اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ہر کام وہ نہیں کر سکتے جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں گنگرہ نہیں سکتا میں اچھا شاعر ہوں لیرکس رائٹر ہوں تو میں شعر لکھ دوں گا گانا لکھ دوں گا لیکن گانا میرا کام نہیں ہے جو کام میرا نہیں ہے مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کمپوزر کو پتا ہونا چاہیے کہ گانا ان کا کام نہیں ہے اب بہت سارے کمپوزر خود اپنے گانے گا رہے ہیں بلکل ہو سکتا ہے ان کی آواز بہت اچھی ہو بلکل آخر میں بس ایک سوال کہ کتاب آپ کی کباری ہے شریف مجموع کا بار ہے جی فلحال یہ سوال آپ مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جانے لگایا کہ کتاب کباری ہے کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا لیکن اتنی چیزیں الجی ہوئی ہیں زندگی کے جمیلوں میں کہ اس کیلئے وقت نہیں مل پا رہا کہ پھر انہیں اکٹھا کروں اور اس کو ایک نظر پھر سے دیکھوں کیونکہ بہت ساری شاعریہ آپ کی دس سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے پندرہ سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں بہت سارے مصرے آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت سارا اچھا کرنے کی ان کو اور ضرورت ہوتی ہے گنجائش نکل آتی ہے یا پڑھتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے نہیں یہ اب اس پہ کام ہونا چاہیے تو اس کے لئے پروپر طور پر آپ کو پھر سے بیٹھنا پڑے گا لیکن اس کے لئے سب سے پہلے اس کو کمپوز ہونا پڑے گا کمپوز ہوں گی چیزیں پھر آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر اس کے بعد ارادہ کر لیا ہے ارادہ تو کافی عرصے سے تھا لیکن چونکہ یہ معاملات ایک کے بعد ایک کام ایک سے ایک کے بعد پھر ایک کام تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم ملے تو پھر سے کتاب کو اس طرف آنا چاہیے کوئی پیغام دیجئے ہمیں ناظرین کو بس انسان کے بچے بنے انسانیت کی خدمت کریں مجھے یہ بات عیدی صاحب کی یاد آتی ہے کہ وہ بہت سادھا البندے تھے ان سے کسی نے کہا کہ آپ کوئی پیغام دے تو انہوں نے بہت مختصر پیغام دیا کہ انسان کے بچے بنے یہی بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آپ انسان کے بچے بن گئے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے بہت خوشی ہوئی گفتگو کر کے آپ سے بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم نے جانا ناظرین کرام زہیر ظرف جو نوجوان شاعر ہیں آج آپ نے ان سے ملاقات کی اور آخر میں انہوں نے کہا کہ انسان کے بچے بنے یقیناً اس جملے میں بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے اپنے آپ کو پہچانے اپنے انسان ہونے کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں عدب سے جڑیں زندگی سے جڑیں زندگی کو دیکھیں زندگی کو سمجھیں زندگی کے معاملات کو سمجھیں اور عدب شیر جو بھی فنون لطیفہ ہمارے ہیں ان سے جڑے رہیں تو آپ زندگی سے جڑے رہیں گے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ عدب اور عدیب ترقی کرتے رہیں آج اس پروگرام سے آپ کا محضبان عبد الرحمان مومن اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ